اسلام علیکم بھی ورزن لیڈر کیسے ہیں آپ تو موی کرتا ہوں سب خیرے حصہ ہوں گے تو آگیا وہ شاکار جس کا تھا آپ پہ انتظار آج ہم رمضان سپیشل ناول نور عالم کی سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی اور ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ نور عالم سپیشل اپیسوڈ کیسی لگی نور اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی وہ اسے مکمل اپنی گرفت میں لے چکا تھا نرمی سے بازو پر زور دیتے اس کی شدت بڑھنے لگی تو نور نے اسے سائیڈ کرنا چاہا پر وہ جنونیت سے بھرپور ہونٹو کو شدت سے کٹ رہا تھا عالم درد ہو رہا ہے اسے لگا جیسے اس کے ہونٹوں سے خون نکل آئے گا وہ جو مدہوش ہو رہا تھا تھما تو چہرہ اوپر اٹھا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھا جس سے آنسو بہتے کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے ہتھیلی گال پر ٹکاتے انگوٹھے سے ہونٹ سے ہلائے کہ شاید تکلیف میں کمی ہو مت کریں نور نے اس کی مضبوط کلائی پکڑی اچھا ٹھیک ہے پھر جلدی سے اٹھ جائیں نیچے ہوتے اس کے دونوں گالوں پر نرمی سے ہونٹ رکھے موچھوں کی چبھن سے وہ بیچین ہوئی ناشتہ بھی کرنا ہے ہمیں وہ ہنوز اس پہ جھکا ہوا تھا نور نے پل کے چھکاتے سے گھورنا چاہا پر اس کی آنکھوں کی لوگ دیتی چمک سے دوبارہ نظریں جھکا لیں اگر ایسے کرتی رہی تو پھر ہم دونوں ہی آج روم سے باہر نہیں جا پائیں گے آپ اٹھیں گے تو میں اٹھوں گی نا اوہ اچھا وہ اس کے اوپر سے سائٹ پہ ہوتے پیچھے ہٹ گیا نور تیزی سے اٹھتے بنا سلیپرز کے ہی باتروم میں چلی گئی اندر داخل ہوتے پہلی نظر اس کی اپنے ہونٹوں پہ پڑی جو ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہے تھے تیزی سے تھنڈے پانی کے چھپا کے مارے تاکہ سرخی کم ہو لیکن جس بہرہمی سے انہیں مسئلہ گیا تھا مشکل ہی تھا کبھی یہ رنگ اترتا باتروم میں پڑے سلیپر پہنتے دروازہ بند کر دیا کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو عالم موبائل میں مسروق جانے کیا کر رہا تھا وہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس آئی اور ڈرار سے لپسٹک جھونڈی اب ایسے باہر جاتی تو پتہ نہیں میٹ کیا سوچتی ڈارک پنک لپسٹک کلیر لگائے تھے آئینے میں دیکھا کہاں کہاں لپسٹک لگائیں گی عالم نے اس کی حرکت دیکھ کیا ایبرو اچھکا ہے پھر موبائل بند کرتے سائٹ پہ رکھ دیا کیا مطلب اسے عالم پہ غصہ آیا گھنہ میسنا شکل سے بھی شریف نہیں لگتے دل میں سوچا میرا مطلب ہے میری جان ایسے داگ تو میں پورے بدن پہ چھوڑنے والا ہوں اٹھ کے پاس آتے کمر میں ہاتھ ڈالے عالم چھوڑیں مجھے اسے تب چڑھی فی الحال ارادہ نہیں ہے ہمارے شادی کے پورے دو دن گزر گئے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک آپ چھپ نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر وہ روحانسی ہوئی نہیں بیوی کے سامنے بلدل مرد چھپ رہتے ہیں اس کے تھوڑی اپنی انگلیوں میں دبوشتے چہرہ اپنی طرف موڑا لپسٹک لگا کے آپ اور زیادہ مجھے اکسا رہی ہیں ہنٹوں پہ نظر جماعتے غور سے دیکھا ایک منٹ میری بات سنیں اس کے ہاتھ اپنی پیٹ سے کھلتے اس کی طرف گھومی جی سنائے رات کو جب آپ نے مجھے کہا کہ میں نہ سوں پھر خود نہیں آئے اس میں میری کونسی غلطی تھی معصومیات سے سوال کیا کوئی بھی نہیں اس نے بی سے انداز میں جواب دیا تو پھر اتنی تڑی کیوں دکھا رہے ہیں مجھے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلا پر وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکا میں نے تڑی نہیں دکھائی میں تو بس اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے ویسے آج بھی میں گھر ہی ہوں ہم لوگ ناشتہ کرنے کے بعد سوچیں گے گھڑی پہ ٹائم دیکھا کس بارے میں سوچنا ہے بتائیں ذرا وہ دونوں بلکل پاس کھڑے تے آنکھیں دکھاتے وہ اسے گھر رہی تھی ویسے سوچ کے کرنے میں کیا مزا ایسے ہی کر لیتے ہیں میرا دماغ نہ گھمائیں جائیں یہاں سے شوہر ہوں آپ کا اور پھر آپ کے بابا جتنا ہوں تھوڑی تو عزت کر لیں میرے پیارے عالم جی آپ سائٹ پہ ہو جائیں اور میرا ننہ سا دماغ خراب مت کریں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گی اس نے بڑے تحمل سے ایک کلوز پہ زور دیا اب اتنی عزت دیں گی تو میں کیسے خود پہ کنٹرول رکھوں گا اس کے گردن کی دونوں اتراف ہاتھ رکھتے بڑے پیار سے میٹھے لہجے میں کہا تو نور بے ساختہ ہس دی اوف اوف عالم نے آکے بند کرتے جیسے اس ہسی کی کھنک کو محسوس کیا تھا نور پزل چہرے پہ ہاتھ رکھ گئی جان ہے آپ میری اس کے سرخ خوتے گالوں پہ انگوٹھے مس کرتے ماتے پہ ہونٹ رکھے وہ اس لمحے اتنی پاکیزہ لگ رہی تھی کہ عالم قتل کیا وہ اسے دیکھتا رہے دیکھتا رہے اور بس دیکھتا رہے نور مسمرائز ہو گئی تھی پلکیں گیراتے اس کے چہرے پہ عالم کی محبت کے ہزاروں رنگ بیچ ہل ملا رہے تھے رانی وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب عالم نے چیزیں سیٹ کرتی رانی کا مخاطب کیا رانی اور راجہ دونوں میاں بیوی تھے راجہ باہر گیٹ پہ گاڑ تھا اور رانی گھر میں میٹ یہ راجہ رانی اس کی زندگی میں چار سال پہلے آئے تھے رانی کا پورا نام رانیہ تھا اور راجہ کا رزوان لیکن عالم دونوں کو راجہ ہی کہتا تھا جی صاحب کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تم اور راجہ کچھ دن چھٹی کر لو نوالہ موں میں ڈالتے ایک بازو ٹیبل پہ رکھے وہ سیدھا بیٹھا ہوا تھا نور نے بے دھیانی سے دونوں کو دیکھا جی صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں یہی سمجھ لو لیکن صاحب یہاں کام کون کرے گا بیگم صاحبہ بھی تو ابھی آئی ہے اس سے نازک سی نور کی فکر ہوئی کام میں کر لوں گا تم فکر نہ کرو بلکہ جتنے دن چاہے چھٹی کر لو چھیکے صاحب شکریہ وہ خوش ہوتی دوبارہ چیزیں سیٹ کرنے لگی نور عالم ناشتہ کرنے کے بعد اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ کب ختم کرے گا عالم ڈٹ کے ناشتہ کرنے کے بعد روم میں گیا پھر کچھ سیکنڈ بعد واپس آیا یہ کچھ رقم ہے بچوں کے لئے اگر چاہو تو گھومنے پھرنے چلے جانا بہت بہت شکریہ پیسے دیکھ کے وہ اور خوش ہو گئی ان کے تین بچے تھے اور تینوں اسکول جاتے تھے میں راجہ کو جا کے بتاتی ہوں وہ موہ پہ دپٹہ رکھتے باہر چلی گئی آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی وہ کچھ کچھ سمجھ رہی تھی اس کے ارادے بلکل بھی نیک نہیں تھے چھٹی دینی چاہیے ملازمین کو وہ بچارے ہمارے گھر بار ہمارے لئے گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہے جینے کا لیپ ٹاپ اٹھا کے گھر میں رکھا اگر لوگ ٹی وی لانچ میں سوپے پہ بیٹھے تھے آپ بہت اچھے ہیں وہ مسکرائی بے شک عالم نے تحریف وصول کرتے گردن کو خم دیا جبکہ نور مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی ممہ سے بات کر کے آتی ہوں اسے لیپ ٹاپ پہ مسروف دیکھ کے وہاں سے اٹھنے لگی تو عالم نے ہاتھ پکڑتے واپس بٹھایا ایکچلی میں دیکھ رہا تھا ہم لوگ ہنیمون کے لیے کہاں جا سکتے ہیں آپ بتائیں نظر ہنوز لیپ ٹاپ سکرین پہ تھی ممہ وہ سٹ پٹائی ہاں آپ کیوں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہنیمون کا نہیں مجھے تو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا وہ اتنی معصوم بنی کے عالم اسے دیکھ کے رہ دیا اچھا جائیں اس کا ہاتھ چھوڑتے ممہ سے بات کرنے کی اجازت دی تو وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگی تھی ہنیمون اندر آتے رکی تو بڑھ بڑھائی ہنیمون منانے جا رہے ہیں ہم اسے خوش ہونا تھا یا رونا تھا وہ خود کنفیوز تھی یہاں تو پھر آگے پچھے کھسک جاتی تھی وہاں کیا کرے گی اللہ کرے فلائٹ سی بند ہو جائیں وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ ممہ سے بات کرنی تھی کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی پھر دوبارہ واپس آئی ہمیں بھلا کیا ضرورت ہے ہنیمون کی ہم لوگ یہاں بھی تو اکیلے ہی رہتے ہیں ہنیمون کا مطلب اکیلے رہنا تو نہیں ہوتا وہ آئس لینڈ کی ٹکٹس دیکھ رہا تھا تو اور کیا ہوتا ہے رومینس یہی کر لینا اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے عالم نے حیرت سے سنا وہ تو ابھی کہہ کے گیتی سے ہنیمون کا مطلب ہی نہیں پتا اور اب تفصیل سے بیان ہو رہا تھا وہاں ہم لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں آئی بروچ کاتے مسکراہت ضبط کی لیکن آپ اس نیت سے نہیں جا رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ وہاں نور جبین آپ نے ممہ سے بات کر لی ہے اب وہ اس کا سر کھا رہی تھی اسی لیے ٹاپک چینج گیا ان کا نمبر بیزی جا رہا ہے جھوٹ بولتے وہ اس کے پاس ٹک گئی پھر اسکرین کو دیکھتے فوکس کیا آئس لینڈ میں بہت تھنڈ ہوتی ہے وہاں ہم زیادہ گھوم پھر نہیں سکیں گے تو ہم نے کون سا روم سے باہر نکلنا ہے ہم لوگ تمہاں رومینس کرنے جا رہے ہیں اتنا خرچہ کر کے اسی کی بات لوٹ آئی لڑاکہ عورت لگ رہے ہیں وہ پیچھے ہو گئی عالم نے کلس کے اسے دیکھا میں ٹکٹس کروانے جا رہا ہوں گھنٹے ڈڈھے تک واپس آؤں گا ساتھ لیپ ٹاپ بند کیا میں اکیلی رہوں گی رانی اور اس کا شہر چلے گئے تھے تو تو کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی چھوٹی سی بچی کو اکیلا چھوڑ کے جاتے آپ کو ڈر نہیں لگے گا نہیں یہ چھوٹی سی بچی اگر شرافت سے رہے گی تو کچھ نہیں ہوگا اسی کے انداز میں جواب دیتے وہ کھڑا ہوا نور بھی ساتھ کھڑی ہوئی سچ میں میں ڈر جاؤں گی رات نہیں ہے جو ڈر جائیں گی ٹی وی دیکھ لیں یا لڑوں کھیل لیں نہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں آخر بول دیا نور وہاں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کا وہاں کوئی کام نہیں ہے کیا کریں گی گاڑی میں بیٹھی رہوں گی میں گاڑی میں تو نہیں رہنا نہ کام کرنا ہے اندر جانا پڑے گا پتہ نہیں کتنی دیر لگی اسے پیار سے سمجھائے تو نور خاموش ہو گئی جلدی آنے کی کوشش کروں گا آپ ویڈیو کال کر لے نہ ساتھ بات کرتے رہیں گے نہیں آپ چائیں میں ٹی وی دیکھ لوں گی نظر جھکاتے ہاتھ کو مسئلہ اسے ابھی سے خوف آنا شروع ہو گیا تھا گھر میں اکیلی وہ کیسے رہے گی عالم کس تیر اسے دیکھتا رہا پھر اندر سے اس کے اور اپنے کاغذات اٹھا کے چلا گیا نور وہیں سوفے بٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی تھی لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ایک میہوے والا سڑا ہوا ہے جو گھر اپیلے چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ دیر بعد وہیں نیم دراز ہو گئی آنکھ لگتے اسے پتا ہی نہیں چلا دو گھنٹے گزر گئتے یا اللہ میں سو گئی تھی گردن جھلاتے نیند اڑانے کی کوشش کی عالم ابھی تک نہیں آیا تھا خوف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی اٹھ کے باہر آئے دو بجنے والے تھے باہر لاؤ دیتی دھوپ سر پہ تھی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی پھر واپس اندر آکے دوبارہ سوفے پہ لیٹ گئی وہاں لیٹے دس منٹ گزرے تھے جب عالم اسے آواز دیتا اندر آیا نور اس کے ہاتھ میں آئس کریم کے پیکٹس بھی تھے جو سامنے جاتے ٹیبل پہ رکھے کہیں جن تو نہیں کھا گئے میری نور کو اس کے قریب بیٹھتے کہا نور آنکھیں بند کیسے سن رہی تھی مجھے لگتا ہے اکیلے ہی ساری آئس کریم کھانے پڑے گی پھر بڑھ بڑھ آیا تو نور چھٹکے سے سیدھی ہوئی وہ میں کھاؤں گی اٹھ کے بیٹھتے دونوں ان کے کندے ہاتھ مس ہوئے تو وہ بیس آختہ دور رہی عالم نے مسکراتے آئس کریم کے باکس کھولے پھر اسپون نکال کے اسے پکڑائی ہو جائیں شروع نور نے حکم کی تعمیل کرتے ایک باکس ہاتھ میں پکڑا اور چمچ لی آدم نے بھی اسی باکس سے چمچ بھر کے اسے موں میں ڈالا بہت مزے کی ہے ساری ناراض بھی دور ہو گئی تھی آس کریم دیکھ کے یہ ساری مہنیں کھانی ہیں ایک چمچ وہ خود لے رہی تھی اور دوسری آلم اسے کھلا رہا تھا خود اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کھائی آپ نے کھائی تو سمجھیں میں نے کھائی آپ بہت اچھے ہیں ہونٹو پہ زبان پھیڑتے ایک اور چمچ موں میں ڈالا ہم لوگ کل جائیں گے شام کو اور سات دن بعد واپسی فاکٹ سے ٹکٹ نکال کے اسی دکھایا ہم نے ممہ بابا کو بتایا ہی نہیں ہے کپ سائٹ پر رکھتے دوسرا اٹھایا جو آلم نے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے نکالا کیونکہ زیادہ کھانا اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا ابھی کھانا کھاتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے کپ اور باکس اٹھاتے فریچ میں رکھے نور نے بھی بنا اکتائے اٹھ کے کھانا نکالا جو بھی آلم لائے تھا کھانا کھا کے نور نے برطن دوئے اور آلم نے چائے بنائی آلم اور نور سارا دن ساتھ گزارنے کے بعد شام کو دادو سے ملنے آلم کی ممہ کے گھر آئے تھے آج تو میں ساڑھی لے ہی سکتی ہوں اندر داخل ہوتے پہلے یہی سوچا سروت بیگم نے اسے دیکھ کے مو بنایا لیکن ریلیکس ہی رہی کیونکہ اب بازی پلٹنے کی باری ان کی تھی دادو سے ملکے نور تو آلم کے روم میں آگئی البتہ آلم وہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا نور نے موقع دیکھتے کپٹ کھنگالی لیکن وہاں ساری نہیں تھی ساری جگہیں دیکھی سے ساری نہیں ملی پھر اراتہ کینسل کرتے وہی آلم کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد دروازہ نوک کرتے کوئی اندر داخل ہوا تو اس نے لڈو کھیلتے سر اٹھا کے اسے دیکھا سروت بیگم کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ساری تھی میں نہ کہتی تھی تم شادی سے پہلے ہی اپنا آپ دکھا چکی ہو میرے بیٹے کو پھر وہ کیوں نہ بہتتا باتوں کے تیر چلاتے وہ اس کا ننہ سا دل چھل نہیں کر گئی میں نے اب بکری کی طرح منمنانہ ہی ہے تم نے بیٹا تمہاری توب میں کلاس لوں بہت اچھے سے ساری اس کے موہ پہ پھیکتے وہ پھنکھاری پھر اسے بیٹ پہ دھکا دیتے تنفن کرتی باہر سے لگئیں نور کا دل کیا وہ شدت سے رو دے وہ اس سے پتہ نہیں کیوں ایسا بھی ہے کرتی تھی آسو پلکوں سے پسلے تو اس نے ہتیلیوں سے گال رگڑ دیے پھر دیان بٹانے کے لئے ساری کو کھول کے دیکھا وہ صحیح سلامت تھی واپسی پسارے راستے وہ خاموش رہی عالم کو کچھ کھٹک رہا تھا کئی بار اس کے الجہ انداز کو نوٹ کیا گھر آکے وہ سیدھا روم میں چلی گئی عالم گیراج میں گاڑی کھڑے کرتے جب تک اندر آیا وہ دروازہ لاک کر چکی تھی نور بیچینی سے بند دروازے کو دیکھا مام نے کچھ کہا ہے آپ کی مام مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہیں عالم وہ اندر دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن نور یار دروازہ کھولیں میں دوسری کیس کہاں سے ڈھونڈوں گا مجھے نہیں پتا آپ جائیں آپ کو مام نے کچھ کہا ہے میں اس عورت وہ قتل کر دوں گا کسی دی کمر پہ ہاتھ رکھتے وہ دھڑا تھا اور اندر کھڑی نور سہم سی گئی جلدی سے دروازہ کھولتے اسے دیکھا اس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں لمحوں میں سرک ہوئی تھی مام نے کچھ کہا ہے نور خود پہ ضبط کرتے اس کے معصوم چہرہ کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا وہ مجھے دھمکا رہی تھی وہ آپ کو مجھ سے چھین لیں گی ممکن ہی نہیں ہے وہ کئی خدا تھوڑی ہے بے قراری سے اس کی غلافی آنکھوں میں جاکا جہاں آنسو بھرے ہوئے تھے وہ اڑی چھوٹی کو زور لگا دیں ہمیں الگ نہیں کر سکتی اور آپ کو میں نے کتی دفعہ کہا ہے یوں ڈرنے سے یا بعد میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ موں پہ کیوں نہیں انہیں روکتی اسے اس لڑکی پہ غصہ بھی آیا مم مجھے بس ان سے ڈر لگتا ہے وہ بہت ہارش گملے بولتی ہیں میرے لئے ہرٹ ہوتا ہے مجھے سسکی لیتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی ہرٹ ہونے کی بجائے حمد کیا کریں اسے خود سے لگایا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ عالم میر کی بیوی ہیں اور عالم میر کی فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کچھ بھی کریں آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں کمر سہلاتے وہ اسے سمجھا رہا تھا نور اسبات میں سر ہلا گئی عالم نے اسے چھپ کروا کے سلا دیا تھا پھر کچھ آپس کو کام جو ضروری تھا وہ کیا رات کے لئے کھانا اسے پھر بار سے ہی لانا تھا عالم وہ لیپٹاپ پہ جھکا تھا جب نور نے اسے پکارا اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ سو رہی تھی کچھ دیر تک کوئی آواز نہیں آئے تو وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا شاید خواب دیکھ رہی تھی عالم پھر اٹھ کے کھانا لینے چلا گیا نور سوتی رہی رات کو کھانا کھانے کے بعد اصلی نیند لینی تھی تب نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی اور عالم کو تو موقع چاہیے تھا نور اب سونے کا بہانہ بھی نہیں کر سکتی تھی مجھے ساڑھی باندھ کے دکھائے ہاں اس وقت وہ پریشان ہوئی ہاں ابھی ابھی نہیں کل باندھوں گی ابھی سونا ہے ابھی ورنہ میں خود باندھوں گا ہاں ہاں آپ کو باندھنی ہی نہیں آتی ہوگی میں نے بڑی مشکل سے سیکھی ہے اب ایسی بھی بات نہیں ہے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ سرک کے سے لیے کھڑا ہوا چلیں آجائے ویسے بھی ہم دونوں اکیلے ہی ہیں نور کی مسکراہت سمٹی یعنی اس کا وقت قریب تھا نہیں جلدی سے ہاتھ چھڑوایا عالم ایک ہاتھ سے ساڑھی کھول چکا تھا میں خود باندھتی ہوں اس کے ہاتھ سے چھپڑتے گھورا پھر ڈریسنگ روم میں جانے لگی تو عالم سامنے آ گیا یہی میرے سامنے نہیں نہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں میں کر رہا ہوں اس کا دوپٹہ اتار کے سائٹ پر رکھا تو نور سٹ پٹائی میں کرتی ہوں ایک طرف ہوتے وہ تیر کی تیزی سے اس کے پھیلائے بازو کے نیچے سے رکلو ڈریسنگ روم میں گس گئی عالم خالی ہاتھ بالوں میں پھیر کے رہ گیا کچھ تیر بعد جب وہ باہر آئے تو ڈیپ گلے پہ پن لگا کے وہ اسے نارمل کر کے ہی آئی تھی عالم اس کی چالا کی بہمتیں مسکرا دیا بس ٹھیک ہے اب جاؤں پلو لہرات اجازت چاہی وہ بس دو منٹ بھی نہیں ٹھہری تھی ابھی مجھے دیکھنے تو دیں اس کے قریب آتے پہلے بال کھولے پھر جھٹکے سے بازو میں اٹھا لیا میرے خیال میں اب اتنا سبر تو ہو ہی گیا ہے کہ پھل میں مٹھاس آگئی ہوگی کوئی پھلول نہیں ہے مجھے نیچے اتارے نہیں بیٹ کی طرف آتے اسے بیٹ پر ڈالا پھر سائیڈ لیپ چلاتے سوچ بورٹ پر انگلیاں مارتے ساری لائٹیں بند کر دی اندھیرے میں وہ حواس باختہ ہوئی عالم اس کے قریب لیٹ تے اپنی شٹ اتار گیا نور سانسے روکے اندھیرے سے خود کو معنوس کر رہی تھی جب عالم کا پہلا لمس اسے اپنی تھوڑی کے قریب گال پہ محسوس ہوا اسے روک بھی نہیں پائی سختی ساکھیں بند کرتے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے سانس لیتی رہے پلو اٹھاتے ایک طرف کرتے ڈپٹا پیچھے تو ہونا ایک منٹ مجھ سے نہیں لیا جا رہا ارکے تھوڑا پیچھے ہوا تو نور نے ایسے سانس لیا جیسے صدیوں سے فسا ہوا ہو گوڈ اجازت ہو تو دوبارہ شروع کروں پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے میری اجازت کی ضرورت ہے اس کی اگلیوں کی سرسرہت پیٹ پہ محسوس کرتے وہ سمٹ رہی تھی عالم بینہ جواب دی اب اس کی ہنسلی کی ہڈی پہ ہونٹ رک گیا بے اختیار وہ قسمہ سائے اس کا شدت بھرا لمس نیچے پہ سلتا جا رہا تھا اور نور اس کی بے باگ شرارتیں محسوس کرتے عدم ہوئی جسموں کی حدہ دیکھ دوسرے میں جیسے انڈیری جا رہی تھی نور سختی سے اپنے ہاتھ اس کی کمر پہ کھبوئے بے حال ہوئی تو وہ ٹھہرا پھر اسے پلٹاتے کرتی کی دوری کھینچ لی تو نہیں نہیں وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن اب اسے کون روک سکتا تھا پشت پہ اپنے دہکتے لب رکھتے جیسے سکون سا ملا ہو دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پہ بنایا عالم نے اسے ہلکا سا اوپر اٹھا کہ اپنی کلائی اس کے پیٹ کے نیچے سے گزارتے رخ بدلہ تو نور کی جان لبو پہ آئی سسکی لیتے وہ زبط کی انتہا پہ تھی عالم کے ہنٹو کا گداس بن جیسے پوری بیک پہ سنسنی بھر رہا تھا گہرے گہرے سانس لیتے وہ خود کو اس کے حوالے کرتو رہی تھی لیکن دل تھا کہ گبراہت کے مارے پھٹنے کو تیار تھا عالم پرسکون سے اس کے پور پور کھوڑ رہا تھا نور کی مدھم سسکیاں جیسے اس پہ نشہ ستاری کر رہی تھی عالم میر نور کو خود میں پیوست کرتے اس کی سسکیوں میں اضافہ کر گیا جسموں کی گرماہت اور لم سے ایک دوسرے کے جوش کو بڑھاتا چلا جاتا عالم نے اس کا رخ ایک بار پلٹا اور اس کے اوپر آیا خوصلہ رکھیں ابھی تو شدت سہینی باقی ہیں اس کی گردن میں ہاتھ پساتے اوپر گیا پھر لب و پمہر سبت کی جب تک وہ بے چان نہیں ہوئی عالم نے اسے آزاد نہیں کیا تھا رات کے آخری پہر جا کے اس کی خلاصی ہوئی تو اسے خود سے دور کیا عالم نے اپنی شرٹ اٹھاتے اسے پہنائی پھر سے قریب کرتے اپنے اور اس میں کمفرٹر کیا سو جائیں وہ لال چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی عالم نے اس کا سر اپنے بازو پر ٹکاتے اس کا مات اپنے سینے سے لگایا ہمیں امید ہے کہ آپ کوئی کس پسند آئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا